سروری ہماری برامت چاول کی ایک سپورٹ سے جڑے افراد جو ان کا ہی کہنا ہے کہ باسمتی چاول کی برامت کے شعبے میں بھارت آگے نکل گیا اس پر ایک ان کی عالمی منڈیوں میں قیمت بھی کم ہے نئی اقسام اور پرانی اقسام کے بیار کو برقرار رکھنے کے لئے تحقیق بھی انہوں نے کی بھی ہے اور پاکستان سے چاول کی برامت میں ہائل ریگولیٹری مشکلات نے بھی باسمتی چاول کی برامت کو مشکل بنا دی ہے اور یہ کبھی ایک ایسے وقت میں واقع ہوئی ہے جب پاکستان اور انڈیا یورپی یونین میں باسمتی چاول کی جوگرافیای انڈکیشنز کے حقوق ہے اس پر ایک دوسرے کے آمدے سامنے اور جہاں تک میری اطلاع ہے نمزکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ اسی طریقے کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے ویڈیو کی اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویشن رہے گی پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو جرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے سوچھاؤ جرور شیئر کریں تو چلیو دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں بات 80 ٹیک جو ہے وہ مل گیا ہے لیکن پاکستان سالانہ 70 لاکھ ٹن سے زیادہ کا چاول پیدا کرتا ہے جس میں چالیس لاکھ جو ٹن ہے وہ برامت کر دیا جاتا ہے اور جبکہ باقی جو باندھا رہ جاتا ہے وہ ملک میں ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر ایک تو آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں لیکن قیمتیں پاکستان کے اندر بھی کم نہیں ہوئی ہیں تو یہ ایک حیرت کی بات ہے اسی پر بات کر لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رائس ایکسپورٹر شمس الاسلام صاحب شمس الاسلام صاحب السلام علیکم پاکستان کے بھارت کے مقابلے میں باسمتی چاول کی برامت کیوں کم ہوئی ہے بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کرونا کی وجہ سے ایسا ہو گیا نہیں بلکل ایسا نہیں ہوا کرونا نے صرف اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا بلکہ کرونا کے بعد سے دو دیمانڈ بڑی تھی ہماری پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی چار کیش کروپس ہیں جس میں ویٹ ہے، کارٹن ہے، شگر کن ہے اور رائس یہ جو اوپر جو پہنے پیدای ہیں تین کروپ میں مسلسل دکھنا ہی نہ ہو رہا تھا لیکن رائس کی وہ واحد کروپ ہے جس میں ہر سال جو ہے پروڈکشن بڑھ رہی ہے لازٹ ایر جو 7.2 ملین ٹرن کی پروڈکشن تھی تو اس دفعہ 7.7 ملین ٹرن کی پروڈکشن ہوئی ہے اور ڈسپائٹ اس کے کہ پروڈکشن بڑھ گئی پرائسیز جو ہے جب فارمر نے ہارویسٹنگ کی اور پیڈی مارکٹ میں بیچی تو اس کو آن ایوریج جو ہے وہ تین سو ڈالر پر ٹرن کے حساب سے پیڈی کی پرائس ملی اب تین سو ڈالر پر ٹرن کی پیڈی کی پرائس کو چاول کو بنا کے اس کو جو ہے ساڑھے آٹھ سو سے نو سو ڈالر ہزار ڈالر تک پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بیسک مین وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ایلیمنٹ جو ہورڈنگ کرتے ہیں زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اسے آپ کو پتا کہ گندم کی بھی زخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور گندم کے بعد چاول جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپل ہے پاکستان میں آپ کافی کھایا جاتا ہے تو ان ہورڈرز نے اس کی ہورڈنگ کی اور سیزن سٹارٹ ہوتے ہی ہورڈنگ شروع ہو گئی اور اس سے پرائسیز جو ہے کئی گناہ بڑھ گئیں ڈسپائٹ اس کے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے سولو کمپیٹیٹر وہاں پر پرائسیز کم ہو رہی تھی لیکن پاکستان میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراپ سائز بہت بڑا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہورڈر نے ہورڈنگ کی اور آج جو ہے پاکستان کی پرائسیز جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی ویسے آرڈرز نہیں ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے ورلڈ وائٹ جو ہے کوویڈ نے لوگوں کی انکم پر اثر ڈالا اور وہ اب سستا چاول ڈھونڈتے ہیں تو سستا چاول دیکھنے کے لیے ان کو آلٹرنیٹیب انڈیا سے مل جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پر اپنے آرڈر پاس آن کر رہے ہیں وہاں ان کی ایکسپورٹ بڑھ گئی اور پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہوئی اور اس میں ایک اور حکومتی پولیسی کا بھی ذکل ہے جو کئی سالوں سے اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار آٹھ نو میں ہم نے تقریباً 12 لاکھ ٹن باسمتی چاول ایکسپورٹ کیا تھا جو اب تقریباً آدھا ہو گیا ہے کوئی 6-6 لاکھ ٹن کے قریب آگیا ہے اور اس میں وجہ یہ ہے کہ مسلسل سٹیٹ بینک کی طرف سے ایک ری فائنانس پولیسی چاول میں دی جاتی ہے جس کا مین پرپس جو ہے پولیسی کا وہ یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کو پرموٹ کیا جائے لیکن باسمتی میں چاول میں آپ کو پتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن صرف دھان سے چاول بنایا اور اس کو پروسیس کر دیا تو اتنی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی لیکن وہ 3% پہ ملنے والا جو لون ہے اس کو بہت سے لوگ میسیوز کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پرائسیز بہت زیادہ انفلیٹ ہو گئی کچھ سال پہلے باسمتی جو ہے وہ 50 روپے کلو ملتا تھا آج اگر آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو آپ کو 1500 پہنے 200 200 روپے کلو چاول ملے گا تو یہ ڈبل ایج آپ کے ساتھ سوڑ نے کام کیا ہے اس ری فائننسنگ نے کہ نہ صرف ایک طرف تو لوکل مارکیٹ میں چاول کی قیمت بڑھائی ہے بلکہ آپ کو انٹرنیجر مارکیٹ سے بھی آؤٹ کر دیا ہے شمسل اسلام صاحب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے یہ جی آئی چی ٹیگ حاصل کرنے کے لئے کتنا انہوں نے سردھڑ کی بازی لگائی بھی تھی بجائی ہے کہ ہمارے یہاں سے پنگ سالٹ وہ اٹھاتے ہیں اپنا ٹیگ لگاتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے نام سے بیچتے ہیں یہی وہ ہمارے باسمتی چاول کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی لیتے ہیں اور اپنے ٹیگ اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں سیل کرتے ہیں ایک تو اس معاملے کے بارے میں بتائیے گا دوسرا میں نے خود بھی باہر جا کے خریدا ہے تو جو ایک آپ کو ہوتا ہے سٹینڈرڈز انڈ رولز انڈ ریگولیشنز اس کے تحت نہ ہماری پیکجنگ اس کوالیٹی کی ہے نہ ہماری کوالیٹی شورنس اس طرح کی ہے نہ ہمارے ہاں رائس پولش کا وہ کانسپٹ ہے ہمارے ہاں نہ ویرائیٹیز ہم اس طرح سے ان کو مارکٹ کرنے کی جو ہے سٹریجی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ لیکنگز بھی ہمارے ہاں پر ہے کہ گورنمنٹ انڈ پر ہے یا پھر رائس ایکسپورٹرز کے انڈ پر ہے دیکھیں جی نو ڈاوٹ مارکٹنگ ہمارا مین اشیو رہا ہے اور رائس ایکسپورٹرز اسوشیشن نے اس کے اوپر کام سیریجلی نہیں کیا کیونکہ وہاں پر جو اسوشیشن میں ڈومینیٹ لوگ کرتے ہیں وہ باسمتی میں اتنا کام نہیں کرتے زیادہ نون باسمتی میں وہ کام کرتے ہیں تو ایک مارکٹنگ کمپین جو اسوشیشن لیول پر ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا باسمتی چاول دنیا کا بیترین کالیٹی کا چاول ہے اس کے ادر خوشبو ہے وہ ٹریڈیشنل ورائٹی ہے جبکہ انڈیا کا میں آپ کو پتا جاؤں کہ جو چاول وہ مارکٹ کر رہے ہیں ایسے باسمتی پوسا 1-1-2-1 وہ باسمتی اصل میں نہیں ہے اس کے اندر نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ ہے صرف وہ لکس لائک لانگ گرین اور آپ کو باسمتی چاول نظر آتا ہے لیکن وہ باسمتی اصل میں نہیں ہے اور یہ آویرنس ہماری ریپ نے کریئٹ کرنی تھی تو میڈیا کمپین آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے ریپ کو اس کی مارکٹنگ کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ کنزیومر کیونکہ انوسنٹ ہے اب جنریشن چینج ہو رہی ہیں ہماری جو مدرز کو پہچانتی چاول کی ہے اب وہ نئی نسل کو پہچان نہیں ہے تو وہ لمبا دانہ دیکھ کے باسمتی چاول سمجھ کے لے آتے ہیں حالانکہ ان کو انڈیا کنزیومر کو چیٹ کر رہا ہے انوسنٹ کنزیومر کو چیٹ کر رہا ہے اور ان سے پرائس بھی زیادہ لیتا ہے جو نون باسمتی جو چار سو پانچو دولار گیونج اس کو وہ سات سو آٹھ سو دولار میں بیج دیتا ہے یہ ہی پاکستان کا جو ہے اچھی قوالٹی ہے لیکن اس کو باوجود اس کو وہ پرائس نہیں ملتی کیونکہ سامنے کمپیٹیٹر جو شیل پر پروڈکٹ رکھ کے بیٹا ہوئے اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں پیکیجنگ واقعی اتنی امپرووڈ نہیں ہوئے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں پیکیجنگ انڈسٹری اتنی ڈیویلپ پہ نہیں ہوئی اگر آپ چند گینتی کی بہت اچھی پیکیجنگ کمپریز کو دیکھ لیں تو ان کی پرائسیز بہت زیادہ ہے کاؤسٹ آپ کو اتنی زیادہ پڑتی ہے پھر انتے اگر آپ آرڈر بک کریں تو تین تین چھے چھے مہینے تک وہ آپ کو آرڈر نہیں دیتے تو اس دوران آرڈر آپ کے پاس ایکسپورٹ سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان شمسل اسلام صاحب یہ ہمیں بتائیے بھارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے نئی اقسام سامنے آ رہی ہے پاکستان میں کیا تحقیق ہو ہی نہیں رہی ہے یا بہت سلو پروسس ہے تحقیق کا اور یہ کس کی ذمہ داری ہے تحقیق کروانا کیا صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ اس پر کے تمام ادارے ہیں ریسرچ کے اس کے اندر سب سے زیادہ جو باسمتی کے پر کام کرتا ہے وہ کالا شاکاکو کا رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور اس نے کئی دہائیوں سے اپنا کام ہی چھوڑ دیا ہے آپ ریسرچ تو دور کی بات ہے انہوں نے تو نئی ورائیٹی کافی عرصے سے کوئی نئی ورائیٹی مارکٹ میں نہیں انٹریڈیوچ کر رہی اور یہی مین وجہ ہوئی کہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنے انٹرنیشنل مارکٹ سے نکلتا جا رہا ہے اور باسمتی کا سائز جو ایکسپورٹ کا ہے وہ ہمارا کم ہو رہا ہے ریسرچ پہ جو آپ کو فنڈز ملتے ہیں کالا شاکاکو اس نے وہ صرف اپنی تنخواہوں پہ اپنے پرکس پہ خرج کیے اور ریسرچ نہیں کی تو حکومت کو چاہیے یا تو اس ریسرچ کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے کیونکہ اس کے مقابلے میں کالا شاکاکو مقابلے میں نب جی اگر کچھ کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ کا دوسرا عدارہ ہے تو اس کے آگے بھی روڑے اٹکانے میں کالا شاکاکو کا کام ہوتا ہے کیونکہ نب جی نے ریسرچ نہیں ایک ورائیٹی کچھ سالوں پہلے ڈیویلپ کی ہے اس کو ریلیز ہونے میں اس کو ریجیکٹ کرانے میں کالا شاکاکو کا بہت کام تھا وہ ورائیٹی ہماری اوپن پولینیٹڈ ورائیٹی ہے جس سے آپ کی گرور کو اسی من کے حساب سے جیلڈ ملے گی تو گرور جو اس وقت تیزی سے ہائیبرٹ رائیس کی طرف نون باسمتی رائیس کی طرف جا رہا ہے سپیشلی پنجاب میں وہ بیلٹ جہاں پہ ویڈیو ہوتا ہے آپ پر ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو دوستو آپ کو بتا دیں یہاں پر پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا تھا باسمتی چاول کے بارے میں باسمتی چاول آپ جانتے ہی ہیں بھارت اور پاکستان دونوں دیسوں میں کافی تعداد میں پیدا ہوتا ہے اور بھارت کا باسمتی چاول اب پاکستان کی طلعہ میں مطلب دنیا میں جیادہ بک رہا ہے تو اسے لے کر پاکستان میں ایک ہڑا کم پسا مچا ہے بھارت کے جو چاول کے پرائز ہیں وہ پاکستان کی طلعہ میں کم ہے اور پاکستان کی جو پیکجنگ ہے اور جو بھی مطلب ایسی کچھ چیزیں ہیں جو پاکستانی میڈیا نے اس میں ڈسکس کی ہیں اس کے بھارت کا چاول جاتا بک رہا ہے حالانکہ یہ میں شاکٹ ہوں کی بھارت ابھی تک مطلب بھارت کے پاس جی آئی ٹیک بھی بھارت کو بہت لیٹ ملا ہے آپ کو پتا ہوگا جی آئی ٹیک کے بعد ہی آپ یوروپ میں اپنا مال بیس سکتے ہیں تو وہ بھارت کو لیٹ ملا مجھے پتا نہیں کہ اتنا لیٹ کیوں ملا یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا یہ بھارت کو آج سے کم سے کم تیس چالیس سال پہلے ہی مل جانا چاہیے تھا اور آپ کو بتا دیں کہ باسمتی چابل بھارت میں کافی تعداد میں مطلب اس کی مونی کی جاتی ہے لیکن اتنی تعداد میں نہیں کی جاتی جتنی تعداد میں نون باسمتی چابل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے باسمتی چابل کی مونی کے بعد بھی مطلب اس میں کچھ اس کم پیار ٹو نون باسمتی چابل کھرچا جاتا آتا ہے اور اوپچ بھی کم ہوتی ہے اور بارس اگر نہیں ہوئی پانی اتنا زیادہ نہیں گرا اگر کھیت پوری طرح بھارے نہیں ہوئے تو باسمتی چابل کی کوالٹی بھی گر جاتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے بارس پر تو دوستو باسمتی چابل کو لے کر یہ بحض پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان سے پنک سالٹ لے کر دنیا بھر میں جی آئی ٹیگ لگا کر ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حالانکہ یہ پاکستانی بڑا تانہ مارتے ہیں کہ بھارت پاکستان سے نمک خرید کر ساری دنیا بیچتا ہے تو بھائیہ آپ کے پاس وہ پلانٹ ہی نہیں ہے جو اسے ری سائیکل کریں اسے پتھر کو مطلب ایک نمک کے پتھر کو نمک بنائیں پھر اسے دنیا میں بیچیں تو آپ کو بھی پتہ ہوگا بھارت پاکستان سے نمک لیتا ہے اور اسے ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے ہی نمک لیتا ہے مطلب پاکستان سے جو پنک سالٹ آتا ہے اس کو لیتا ہے بھارت میں بھی پہاڑی نمک پایا جاتا ہے لیکن اسے بھارت مطلب اسے بھی ایکسپورٹ کرتا ہے مجھے اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز میں جانکاری نہیں ہے تو یہاں پر پاکستانی میڈیا نے کچھ آروب بھی لگایا کہ بھارت نکلی چاول بیستا ہے یہ اور وہ تو اب اس کا میں کیا جواب دوں مطلب نکلی چاول اور یہ اور وہ پاکستان کی طرف سے آروب آ رہا ہے تو پاکستان کی جیل سی دیکھ رہی ہے اس میں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ باکس میں جرور دیکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دھنو بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہن